یہ دیکھیں جی ایک یہ چلی ہے دوسری چلی یہ ہے اور تیسری چلی یہ ہے السلام علیکم جی یوٹیوب چینل بیسٹ انفو فاریو پہ خوش آمدیف کہیں سے گزر رہا تھا یہ مکعی کی ایک فصل بہترین ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ یہ چلی کا سائز دیکھیں بعد پہ دو چلی ہیں اور ایک میں نے پودا دیکھا جس پہ تین چلی ہیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی ایک یہ چلی ہے دوسری چلی یہ ہے اور تیسری چلی یہ ہے سبھی میرے پاس وسیم صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو ان سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے اس پہ خرچہ کتنا کیا ہے بیج کے علاوہ اچھا وسیم صاحب بیج کا بتائیں گے جی بیج کا آپ کو بتاتے ہیں سار یہ سار پائنئر کا چودہ انتیس ہیڈ چودہ انتیس پائنئر کا اچھا اس پہ پانی خاد یہ وہ سفرے پانی کے تو کوئی نہیں ہے مہارا حسائی صاحب کتاب یہ تو انگند پانی ہے اس میں کوئی حسائب نہیں ہے لیکن جو خورا کے حساب سے خاد کے حساب سے تو خاد کے حساب سے یہ ہے کہ اس کو ایکڑ ڈی اے پی لگائی ہے اچھا ڈی اے پی یہ بیجائی کے بعد بیجائی سے پہلے کے بعد پہلے 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 یعنی اس کے بعد اس کو سار پانچ یوریا پانچ ہے مطلب گٹو ایکڑ یوریا لگا چکے ہیں دے دیا ہے اور اس کے بعد اس کو پوٹاش دی ہے ایک پانی پر اس کا وقت ٹائم کتنا ہو گیا یعنی کتنے عرصے کی فصل ہے یہ تقریباً دو مانت اس کو ہو چکے ہیں بس یہ بیس پچیس دن کی اور فصل ہے تقریباً یہ تیار ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آٹھ ہفتوں میں یہ تیار ہے تین مہینوں میں یہ فصل تیار ہے نہیں ابھی ابھی بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس سے تقریباً آٹھ ہفتے ہاں تقریباً ایسی آٹھ آٹھ ہفتے میں آپ نے ایک ڈی اے پی دی ہے لگانے سے پہلے اور یوریا کتنی ہے اس کو لگانے کے بعد پانچ یوریا اکڑ کو کیا کس طرح فلڈ کی ہیں سارا فلڈ کی ہیں اچھا یہ بھی کوئی خاص طریق کا فلڈ کرنے کا کہ اس میں وہ عام لوگ کپی زیادہ کھول دی تھوڑی کھول کرنے کا خاص طریق یہ ہے کہ بندک سپارٹ ہونا چاہیے جو پانی لگاتا ہے نا اچھا اس کو ڈرم جب فلڈ کرتے ہیں نا پانی کے ساتھ ساتھ مقدار تمہاری پوری جو اور خوراک جو ہے نا وہ پوری مطلب نا ایک کرتا مکمل جائے اچھا اس میں آپ نے پانچ بوری یوریا دے دی ہے ایک ڈی اے پی دے دی ہے کوئی نائٹرو کوئی سپریے کوئی سپریے تو وہ ہم نے کیا تھے نا جڑی بوٹیوں والا اس کے بعد جو میں بے سے تمہیں خرچے بتا رہا ہوں جو اس کی نرمال روٹین ہے اس میں ایک پوٹاش بھی ہے پانچ یوریا آپ ٹیول کا لگاتے ہیں کہ نیری سہولت ہے ٹیول کا ٹیول کا ہاں ادھر نیری کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اچھا اب کتنا کا عرصہ کو چار پنچ ہفتے لگ جائیں گے اور اسے مکمل تیار ہونے میں اس کو میکسیمم چار ہفتے لگیں گے اور بیس یہ تیار ہے اچھے سے چار ہفتے اور لگیں گے اس کے بعد یہ تیار ہے یہ تیار ہے آپ کے خیال میں اللہ کرے کتنا ہے کہ یعنی اس کی آؤٹپوٹ آ جائے کہ آپ کے اخراجات پورے ہوتے ہیں کچھ منافع والی سائٹ پہ جاتے ہیں خرچہ آپ نے اچھا خاصہ کر لیا ہے خرچہ اچھا خاصہ ہے میرا دل مانتا ہے کہ یہ نوے سے سو منفی اکڑائی گے صاحب کا تجربہ ہے ہاں جی بالکل صاحب کا تجربہ ہے اچھا بیج میں ایک پودا میں نے دکھایا ہے اس پہ تین چھلیاں لگی ہوئی ہیں یہ کوئی بیج ہے کہ بس قدرتی طور پہ ہو گیا کہ یہ رجان ہے اس سائٹ پہ پاکستان میں بھی اس قسم کی بیج مجھوڑ ہے اس کی دو بجوات ہیں پہلی بجوات یہ ہے یہ اللہ کا کرشمہ ہے دوسری بات یہ ہے یعنی بیسے تین چھلیاں ایک پودے پہ یہ یہ ہوتی نہیں ہے یہ نہیں ہوتی پکی بات ہے دو ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے یہ ایک ہم کہتے ہیں اللہ کا کرشمہ ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے خوراک کی اگر بوٹے کا تھوڑا سائز زیادہ ہو نا بکفہ زیادہ ہو اس پہ یہ ہوتا ہے خوراک آتی ہے زیادہ اس بیج سے بوٹا گروز زیادہ کرتا ہے ہوتین چھلیاں مجھتی چلے مسیم صاحب جب آپ کی ایوریج آئے گی تو میں سپیشل آپ کی سائیڈ پہ آ جوں گا تو ناظرین ایک اور ویڈیو بنا کے جو آپ نے یہ ابھی فیل دیکھ لی ہے فصل دیکھ لی ہے بیج کا نام ایک دفعہ اور بتائیں گے آپ سر یہ ہے سیڈ پائنیر چودہ انہتیس چودہ انہتیس ٹھیک ہے تو یہ ساری فصل آپ کو ناظرین نظر آ رہی ہے اگر انفرمیشن کا وش کوشش اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں